بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیئے بغیر ٹائم سایا کی ہوئے ویڈیو کی طرح چلتے ہیں لیکن جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کو سبسکرائب کر لیں اور آئی اگر برون بٹن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹوکیشن مل سکے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں جزو سو سب سے پہلے گاجر سے پتری کا علاج پتری کے مریضوں کے یہ گاجر بہت فائدہ مند ہے یہ پتری کو تیرہ رضا کر کے براب کے ذریعے نکال دیتی ہے حیز کا درد مکمل ختم ایک چھٹکی کالی مرچ کے ایک کپ کو جو شاندے میں ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر دن میں کسی بھی وقت پینہ پیوڈرس کے دردوں کو دور کرتا ہے خصوصاً وہ درد جو حیز روک چانے کی وجہ سے ہوتا ہے پانی سے علاج جن سکت کے مو سے بو آتی ہو وہ کم سے کم تین لیٹر پانی پورے دن میں پینے کا معمول بنا لے انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد مو سے بو نہیں آئے گی اور پھٹوں کا گھجاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا زیرے کا پانی درد سے جان شرانے میں مدد کرتا ہے اور خاص طور پر میدے میں درد اور پیٹ میں درد کو ٹھیک کرنے میں فائدہ مند ہے سٹرس خل جیسے کہ مالٹا کی نو وغیرہ اور ان کا جوس آپ کے کردے کی پتری کو خطرے کو بھی کم کر سکتے ہیں ملٹھی ملٹھی کو دنیا کا اہم تنین پورا سمجھا جاتا ہے ملٹھی کا استعمال عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے ملٹھی کو پیاس خانسی اور بخار میں استعمال کیا جاتا ہے ملٹھی کو یورپ میں الفسر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ملٹھی کی جر چوسنے کے بعد انسان بارہ دن تک بغیر پانی پیئے رہ سکتا ہے عروی کے فوائد نچاستہ اور ویٹامین سی اس کے اجزاء ہیں عروی کے استعمال سے عورت کا روڈ بھر جاتا ہے عروی برن پریشر کو ختم کرنے کا کامیاب کرین ذریعہ ہے عروی جلدی عمراض کو فائدہ دیتی ہے جلد کی خوشکی اور شکنے دور کرتی ہے دائمی کبز کے مریضوں کو عروی استعمال نہ کرنا چاہیے عروی آنتوں کو خوش کرتی ہے بھنڈی ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے بھنڈی میں ریشے کی بری شراب پائی جاتی ہے جو خون میں شکر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی اس لیے زیبت اس کے مریضوں کے لیے مفید ہے میتھی ہر صورت میں اچھی میتھی کا دانہ چکھنے اور سنگنے کی حص کو بہتر بناتا ہے میتھی کے بیج خوشکی اور شکری میں استعمال کیے جاتے ہیں میتھی کے پتے جسم میں نیا کون بنانے میں ماون ثابت ہوتے ہیں میتھی کے بیجوں سے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے پسند دیدہ فرود حضرت سیدنا انس بن پالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھلوں میں تر، خجور، خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے دہی کا پانی جگر کی صفائی دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دوتا ہے ہر قسم کے ہیپاٹائٹرز کا علاج ہے پانچ ہفتوں تک فجر، اثر، دوٹ آئینگ، آدھا گلاس پیں گے یہ ٹوٹکا بے شک عجیب ہے مگر کام کا ہے دہی کا پانی نکالنے کا طریقہ ایک پاؤ دودھ اور ایک پاؤ پانی تقریباً ایک گلاس اور کھٹا لے کر دہی جمع دیں اگلے دن دہی جمع ہوگا اور اس کے اوپر پانی ہی ہوگا وہی پانی استعمال کریں بہترین علاج حضرت عمیم داری نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کشمش کا توفہ پیش کیا تو حضرت عمیم نے کشمش کا ایک دانہ ہاتھوں میں لے کر فرمایا مفہوم اسے کھاؤ یہ بہترین کھانا ہے یہ تھکن کو دور کرتی ہے گصہ کو ٹھنڈا کرتی ہے حساب کو مضبوط کرتی ہے چہرے کو نکالتی ہے اور بلکم کو نکالتی ہے مسوروں کی سوجن دور ایک کٹھی پیاز دیسی دنیا لے کر ایک گلاس پانی میں اچھی طرح جوز دے کا اُبال لیں دات کو سونے سے پہلے اس پانی سے تین بار اچھی طرح کلیا کریں مسوروں کی سوجن اور سوجن تین دن میں ہی ایسے گائب ہو جائے گی جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی بے مسال دماغی اور جسمانی قوت کا راز کیلہ کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی لائچی کھا لینے سے کیلہ فوری حضم ہو جاتا ہے جسمانی قوت میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے طبیعت ہزار بجاز رہتی ہے ٹوٹکا آپ نے ٹوٹ پرس کو پہلے لیموں کے رس پھر سوڈا بائیکاربونیٹ میں بیوکر اس سے دانتوں کو پرش کریں دانت موتیوں کی طرح جگمگا اٹھیں گے قبض کا خاتمہ دات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں ایک چمز روکن سہتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتا ہے لیچی کے دست صحت اضافہ وائد کشیدگی سے نجات دلاتی ہے جڑیوں سے نجات دلاتی ہے فائبر سے بھرپور ہوتی ہے دل کی حفاظت کرتی ہے خون کی کمی سے حفاظت کرتی ہے پینائی کی حفاظت کرتی ہے ہڈیوں کو مضبوط دیتی ہے وزن کو کم کرنے میں ماون ثابت ہوتی ہے دماغی قوت کو بڑھاتی ہے گلے گرود کی مسائل کو روکنے میں مدد دیتی ہے گردے میں پتری ہو یا مسانے میں دو کریلے کا رس روزانہ پینے سے پتری پشاپ کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے پتری کے مریض چاول ہر کس نہ کھائیں دانتوں کو کیرہ لگنے سے بچائیں دو گلاس پانی میں مٹھی بر ادینہ ڈالیں اور اوبال لیں جب پانی ابل جائے تو چھان کر الگ کر لیں اور اب اس میں ایک لیمون کا رس ڈال کر مکس کر کے کسی بوتل میں رکھ لیں دن میں دو بار اس ماؤت بات سے پلی کریں ایک خختے میں دانتوں میں لگا کیرہ کتم ہو جائے گا وہ زندگی پر دانت کیرے سے محفوظ رہیں گے دودھ کے چند اہم فوائد بینائی کو تیز بناتا ہے جل کو چمکدار اور جوان رکھتا ہے دانتوں ہٹیوں کو مضبوط بناتا ہے حساب کو مضبوط بناتا ہے بغیر چکنائی والا دودھ وزن گھٹاتا ہے دودھ پینے والا اپنی عمر سے کم نظر آتا ہے جی دوستو یہ چند ٹوٹکے تھے جو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اوپر لائکن بٹن کو ضرور دھپا دیں اور آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ